ناظر وزیر اعظم شعباز شریف اسلامباد نے تقریب کے خطاب کر رہوا ہے محترمہ مریم ارگزیب شعبہ وزیر اطلاعات محترم جناب مرتضی جویند عباسی صاحب محترم جناب حنیف عباسی صاحب جناب انجم اکیل صاحب جناب چودری محمد یاسین صاحب اور سویٹ ہومز کے ننے منے پیارے بچوں اور بچیوں اور سویٹ ہومز کے نوجوان کیلٹس خواتین عزرات اسلام علیکم آج پوری قوم یومِ ازادی بنا رہی ہے اور یہ یومِ ازادی کی بچتربی سالگرہ ہے جو کہ پوری قوم انتہائی خوشو اور خصوص سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانی منا رہے ہیں اور مجھے یہاں پہ اس جگہ سویٹ ہومز میں ان قوم کے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں سے مل کر بے حد خوشی ہو رہی ہے اور میں سوشتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جو کہ جناب زمورت خان اور ان کے ساتھیوں نے یہ جو عظیم ایک ایک ذمہ داری سنبھالی ہے بچوں اور بچیوں کی جو ان کے سروں پر یاد ان کے والد یا والدہ اس دنیا سے کوچھ کر گئے اور ان کے سروں پر دست شفقت آج دینے والے زمورت خان اور ان کے ساتھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ دین اور دنیا دونوں کمہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم خدمت کا بہت صدق دے گا اور یہ بہت بڑی ایک قومی خدمت کر رہے ہیں کہ ایسے سینکڑوں بچے ان کو تعلیم کے زیور سے عراستہ پیراستہ کر رہے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ان کو کشادہ اس جگہ پر ان کے لیے فری تعلیم اور فری ان کے لیے رہنی زینے کے انتظام اور ان کو جدید علوم سے ہم کنار کرا رہے ہیں اس سے بڑی اور کوئی قومی خدمت ہو نہیں سکتی اور یہ بچے ابھی میں ان کو بعض بیٹیوں پھلا ہوں ان سے پوچھ رہا باتا ہے کہ آپ کے والدوں کے میں ہمارے والد انتقال کر گئے ہیں ہماری والدہ وہ فلان ہسپتال میں کم کرتی ہیں اور میری تین بہنیں ہیں ایک بھائی ہے یہاں پر ہوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور زمیند خان ہمارے پاپا جانی ہے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھلپور تعلیم لگا واقعی واقعی انہوں نے والد کا رول ادا کر رہے ہیں ایک باپ کا رول ادا کر رہے ہیں ایک استاد کا رول ادا کر رہے ہیں اور سروں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اس سے بڑی انسانیت اور انسانی خدمت نہیں ہو سکتی تو میں زمیند خان صاحب آپ کو دل کی گلائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور قرآن کریم میں یتیموں کا حکم بڑا واضح ہے کہ ان کے ساتھ بہت حلیمی سے پیش آؤ بڑی شفقت سے پیش آؤ اور ان کے مال میں ذرا بھی ملاوٹ نہ ہونی تو اور اگر یہ بچے ہیں تو پھر ان کے مال کی حفاظت کرو اور جب یہ بڑے ہو جائیں تو امانت ان کے حوالے کر دو قرآن کریم میں جگہ جگہ یتین بچوں کے بارے میں جو ہدایت آئی ہیں ان سب اچھی طرح جانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی امنی شکل آج یہاں سویٹ ہومز میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سویٹ ہومز کو اور بھی ایکسپینڈ کرے اور پھیلائے پھلے پھولے اس میں اور بھی اس میں شہد جیسی مٹھاس پیدا ہو اور میں یہاں پر آ کر آج یوم ازادی کے موقع گروہ پر نشو مجتم کے صحیح معنوں میں یوم ازادی آج ہم یدیم بچوں بچوں کے ساتھ منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور پورے پاکستان سے پورے پاکستان سے یہاں پر ایک گلدستہ موجود ہے بہت خوبصورت گلدستہ بچوں کا بچوں کا اور بڑی شاندار جذباتی تقاریر کی ہیں میں ان کے ازادی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو تیچر ان کو تعلیم دے رہے ہیں بڑے ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیم و تربیت ان بچوں کی آج تقاریر میں واضح میں سمجھتا ہوں کے وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی خدا تعالی آپ سب کو بہت عظیم پاکستانی بنائے اور آپ دینی تعلیم بھی اور دنیا کی بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ پاکستان کے عظیم ثبوت ہے اور پاکستان کی عظیم بیٹیاں ہیں میں زمولت خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہائیں تشریف حکومت پاکستان کی کیا خدمت کر سکتی ہے اور اچھاللہ میں یہاں پر برائے اعلان کوئی اعلان نہیں کرنا چاہتا کوئی دوس خدمت کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی حکومت کے اور وہ جو بھی ان کی یہاں پر جائز ہوئیات ہیں اچھاللہ حکومت پاکستان اس میں پوری طرح ہاتھ بڑائے گی اور ان بچوں کے لئے بہترین سہولتیں فرام کرنے کے لئے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں مجھے ابھی فیلحال ضمورت خان صاحب نے پوچھا تو نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی مشکل ہے بچوں کی یہاں پر ان کے ٹرانسپورٹ کے لئے تو میں بچوں کا توفہ ان کا میں آپ کے حوالے کرتا ہوں انشاءاللہ ان بچوں کے لئے اور اس کے علاوہ جب آپ سے ملقات ہوگی تو اس شاندار عظیم درستگاہ کو مزید فرسک دینے کے لئے جو میں ختمت ہوگی میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور حمد دے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے بڑھنے کی توفی کتاب فرمائے میرے ساتھ سب نعر لگائیں پاکستان سلطہ پاکستان سلطہ قائد آزم سلطہ قائد آزم خدا آپ کا ہم بناس وزیر آسم شہباس شریف سوئی ٹھوم بائرڈن کے خطاب کندے چاہتا ہے جو پوری قوم جو میں آزاد ملائے رہی یا ہی نہ صرف پاکستان آزاد ملائے ریاہ بائرڈن جی مت تحت رکھن صدق چار آہن دعا سن چونت زمرت خان نیو نجا ساتھی عظیم کم کر ریاہ وزیر آزم شہباس شریف چوت عظیم فریضے کے سر انجام زمرت خان کے مبارد بات پیش کریا تو اللہ پاک بائرڈن کے اعلیٰ تعلیم یافتہ کریں تین تعلیم میں اضاف کریں وزیر آزم شہباس شریف بائرڈن کے سہولت خان پیرے بس جو تحفہ نواز وزیر آزم شہباس شریف بائرڈ ساگر جی پاکستان زندہ باج نار پیر رائعوں